اس کے بعد ایوب نے اپنا مو کھولا اور اپنے دن پر لانت کی اور ایوب خطاب کر کے یوں کہنے لگا کہ وہ دن جس میں میں پیدا ہوا مادوم ہو جائے اور وہ رات بھی جس میں کہا گیا کہ دیکھو بیٹا ہوا وہ دن اندھیرہ بن جائے خدا اوپر سے اس کا لحاظ نہ کرے اور روشنیوں اس پر نہ چمکے تاریکی اور موت کا سایاں اسے ڈھاں پلے بادل اس پر چھا جائے دن کو سیاہ کرنے والی چیزیں اسے دھرائیں اور اس رات کو گہری تاریکی پڑ وہ سال کے دنوں میں نہ گینی جائے اور مہینوں کی تعداد میں نہ آئے وہ رات بے پھل ہو اور اس میں خوشی کے آواز سنی نہ جائے جو بہر پر لانت کرتے ہیں وہ اس پر لانت بھیجیں یعنی وہ جو لویہ تان کو چھیڑنے کے لیے مقرر ہیں اس کی شام کے ستارے سیاہ ہو جائیں وہ روشنی کی امید کرے پر نہ ہو اور وہ صبح کی پلکیں نہ دیکھیں کیونکہ اس نے میرے لیے شکم کے دروازوں کو بند نہ کیا اور نہ میری آنکھوں سے مسیبت چھپائے میں رحم ہی میں کیوں نہ مرا شکم سے نکلتے ہی میری جان کیوں نہ جاتے رہی میں کیوں گٹنوں پر لیا گیا اور میری چوچنے کے لیے چھاتیاں کیوں ہیں کیونکہ اس وقت میں پڑا ہوا چپ چاپ ہوتا اور سویا ہوا اور رام کرتا زمین کے ان بادشور مشیروں کے ساتھ جنہوں نے اپنے لیے مقبریں بنائے یا ان امیروں کے ساتھ جن کے پاس سونا تھا اور جنہوں نے اپنے گھر چاندی سے بھر لیے تھے یا پوشیدہ اسکاتی حمل کی طرح تو میں زندہ نہ ہوتا یا ان بچوں کی مانت جنہوں نے روشنی نہیں دیکھی وہاں شریر فساد کرنے سے رکے رہتے ہیں اور وہاں پر تھکے ماندوں کو اور رام ملتا ہے وہاں سے سب قیدی چین میں ہیں اور داروگی کی آواز نہیں سنتے وہاں چھوٹے اور بڑے پرابر ہیں اور گلام اپنے مالک سے آزاد ہیں جو مصیبت میں ہے اسے روشنی کیوں دی جاتی ہے اور طلح جان والوں کو زندگی کیوں ملتی ہے جو موت کا انتظار کرتے ہیں لیکن وہ نہیں آتی وہ دفینے سے زیادہ اس کی تلاش میں کھو دیتے ہیں اور وہ نہایت شادمانی کرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں جب قبر کو پا لیتے ہیں اس آدمی کو جس کی راہ چھپی ہے اور جسے خدا نے چکر سے بند کر رکھا ہے کیونکہ میری روٹی کی جگہ میری آہیں ہیں اور میرا چیخنا چلانا پانی کی طرح جاری ہے کیونکہ جس پاس سے میں ڈڑتا ہوں وہ مجھ پر آ پڑتی ہے اور جسے میں خوف زدہ ہوتا ہوں وہی مجھ پر واقع ہوتی ہے مجھے تسلی نہیں اور آرام نہیں اور خوش ہی نہیں اور مصیبت مجھ پر حجوم کرتی ہے مجھے تسلی ہے